بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیکس چپٹر کے ساتھ نیکس ٹاپک کے ساتھ پہلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں پارٹس آف سپیچ آپ کو اکسپلین کیے گئے تھے اس میں ورڈ انٹرجیکشن کی تھا میں نے کہا تھا کہ انٹرجیکشن ایک سیڈن ایکسپریشن آف ایموشن اچانک آپ کے سامنے آپ خوش ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کسی ایک سمکہ شاک لگتا ہے آپ کے موہ سے ایک دم جو آواز نکلتی ہے that is the interjection اب یہاں پہ جیسے definition دی ہوئی ہے an interjection is a word that expresses a sudden strong feeling such as surprise, pain and player اب اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آواز آپ کے موہ سے نکلتی ہے یہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوتی ایک دم سے نکلتی ہے جیسے باس کہتا ہوتا ہے آپ گھر میں اندھیرہ کمرہ ہو کسی سے ٹکرا جاتے ہیں تو ایک دم آپ کے ایک چیز نکلتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوں مگن ہوں اپنے کسی کام میں اچانوں کے پیچھے سے ہلکا سا آپ کو ٹائچ کر رہے تو ایک دم آپ اچھلتے ہیں اور آپ کو موہ سے آواز نکلتی ہے ٹھیک ہے وہ کیوں ہوتی ہے چونکہ that is a sudden یعنی آپ سوچ سمجھ کے باقی ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جیسے یہ ہے کہ happy bird آپ دے دیا ہے ode are ouch یہ سارے کساری words اس میں آگئے ہیں exclamation point or exclamation mark use ہوگا at the end جو یہاں پہ آپ کو لگ ہوا نظر آ رہے ہیں یہ اس کی آسان پہچان ہے اب ہمارا اگلا topic ہے sentences کے بارے میں کہ sentences ہے کیا اس کو سمجھ لیں پہلی بات یہ ہے کہ sentence کیا ہے a meaningful unit ٹھیک ہے ایک بامانی unit یا ایک meaningful unit that is called as sentence sentence is a group of words that expresses a complete thought یہ اس کے definition آپ نے یاد رکھنی ہے group of words ہے لیکن اس میں پوری کی پوری بات موجود ہوگی ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کل نا جب میں اسلام آباد سے غزر رہا تھا تو آپ کو بات کچھ سمجھ آئی پوری بات سمجھ نہیں آئی نا میں نے دیکھا کہ اب میں آپ سے یہ کہوں کل میں اسلام آباد سے غزر رہا تھا تو اب اس کے بارے میں لازم بات ہے کہ آپ کہیں گے سر بتائیں اس کے بعد کیا ہوا میں یہ کہتا ہوں کہ کل میں جب اسلام آباد سے غزر رہا تھا تو مجھے میرا دوست مل گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا اب sentence complete ہو گیا تو یہ کہ یہ complete thought ہے تو sentence کا آپ نے یہ جہاں رکھنا ہے کہ it is a complete thought subject verb object ان کو بڑی اچھی طرح انڈسکس کر چکے ہیں جس فاروین سے subject ہون ہے do or after action جو کام کر رہا ہے verb کیا ہے جو کام ہو رہا ہے object کیا ہے جس پر کام ہو رہا ہے کچھ ایسے sentence ہے جو transitive اور intransitive ہیں اس میں پلکہ اس ہی میں انگلیش grammar کی ایک اور play list بنی ہوئی ہے جو انگلیش میں ہے and it is for the انگلیش speakers وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ help لے سکتے ہیں Sally is making a doll ٹھیک ہے ڈائٹ کوک دینر تو یہ سارے اس میں کچھ میں آپ کو object کی ضرورت پڑے گی کچھ میں object کی ضرورت نہیں پڑے گی sentence شروع کیسے ہوتا ہے تو شروع آپ کا capital letter سے ہوگا اور end پہ full stop آئے گا kinds of sentences چار اس کی قسمیں پہلا ہے declarative sentence جو statement ہے یعنی اس میں question بھی ہو یہ sorry positive negative دونوں آ جاتی ہیں interrogative sentences اب سوال پوچھتے ہیں exclamatory sentences جیسے ابھی ہم نے وہ پر exclamation کیا it is a strong expression of emotions ٹھیک ہے imperative sentences اس میں order یا request یعنی یہاں بھی اسے پر order لگا ہے لیکن اگر اسے کے ساتھ please لگائیں گے تو وہ request بن جائے گی تو یہ چار اس میں میں دوبارہ repeat کروا دیتا ہوں declarative یا positive sentence کیا ہے وہ ایک statement ہے ٹھیک ہے ایک کا بات بتا رہے ہیں بس interrogative میں کیا ہے کہ آپ question پوچھ رہے ہیں exclamatory میں کیا ہے کہ آپ اپنے emotions کا اصحار کر رہے ہیں imperative میں کیا ہے کہ آپ order دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور please اگر لگ جائے گا تو وہ request وہ بھی imperative sentence میں آتا ہے اس کی آگی definition آ رہی ہے imperative sentences کون سے ہیں جی جو verb ہوگا وہ سب سے پہلے آئے گا stand everyone choose a partner come back soon take a sandwich come and look at this tom ٹھیک ہے open your book to page 25 تو یہ سارے سارے اس میں words آپ کے use ہوں گے اگر اس کو polite way میں کہنا چاہتے ہیں تو do اور please آپ اس میں لگا سکتے ہیں like do sit down do sit down means please sit down ٹھیک ہے do call me آپ اس کا would زیادہ polite way ہے تو آپ would use کر سکتے ہیں would you please talk quietly please would you clear the table ٹھیک ہے تو یہ polite way میں آپ ان کو بات بھی کریں گے exercises given here اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کون سا sentence ہے اور کون سا sentence نہیں ہے mrs chen is a good teacher بات سمجھا گی پوری تو کیا ہوگا یہ sentence ہے ٹھیک ہے اچھا basic rules of grammar تو کیا یہ پورا جملہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں جی grammar کے بنیادی اصول آپ کو بات سمجھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں نہیں سمجھا یہ جملہ نہیں ہے یعنی یا تو میں آپ کہونا کہ اچھی انگلیش لکھنے اور بولنے کے لیے آپ کو grammar کے بنیادی اصول کا پتہ ہونا چاہیے جملہ مکمل ہوگیا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہتا ہوں بات کی سمجھا گئی تو یہ نہیں سنٹنس نہیں ہے اگر تو آپ نے کہا جملہ ہے تو ویری گوڈ اور اگر کہا جملہ نہیں ہے تو پھر لیکچر دوبارہ سنیں بیٹ چاہیں اس کا مطلب میں نے اپنی بات کہہ دی آپ نے بات سن لی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کریں وہ آپ نے کر لیا تو سنٹنس یہ بن جاتا ہے آگے ٹاپک ہے سبجیکٹ اور اوڈجیکٹ سبجیکٹ اور اوڈجیکٹ پہلن سا ہے سبجیکٹ جیسے میں نے جس پہ ایکشن رسیو ہو رہا ہو جیسے ڈیڈ اس کوکنگ سبجیکٹ اس کوکنگ ورب ہے اور سبب کیا ہے یہ آپ کا اوڈجیکٹ ہے وی ہی بیلد اس ان کیسل ٹھیک ہے وی یہ کیا ہے سبجیکٹ ہے ہی بیلد یہ کیا ہے آپ بتائیں ورب ہے اور اس ان کیسل یہ کیا ہے یہ سنٹنس پڑھتے جائیں سبجیکٹ ورب اگلہ ٹاپک ڈیریکٹ این ڈیریکٹ اوڈجیکٹ یعنی بہت ہم ایسے جملوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے جس میں دو اوڈجیکٹ ہوتے ہیں اب ہم نے پہچاننا کہ ایسی ہے دیریکٹ اوڈجیکٹ کونس ہے ان ڈیریکٹ اوڈجیکٹ کونس تو اس کی دو اوڈجیکٹ ہوتے ہیں جیسے یہ سامنے سینٹنس آپ کو لکھو نظر آ رہا ہے ڈیریکٹ باٹ جیمز ابائی ٹھیک ہے کہ ڈیریکٹ نے جیمز کو ایک بائی لے کے دی تھی اب ڈیریک جنہ نے کام کی ہے کیا کام کی ہے باٹ خرید ہے کیا خرید ہے بائی خریدی ہے کس کے لئے خرید ہے جیمز کے لئے خرید ہے اب جیمز اور آبائی یہ دونوں اوبجیکٹ ہیں ٹھیک اور ڈیریکٹ سبجیکٹ ہے باٹ ورب ہے اب ہمیں کیسے پتہ جلے گا جیمز اور آبائی میں سے ڈیریکٹ اوبجیکٹ کون سا ہے اور انڈیریکٹ اوبجیکٹ کون سا ہے تو ڈیریکٹ یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے نیچے کالنم بنا ہو اس طرح اس کو لگائیں چار اس کے کالنم بنا لیں تو پہلے کالنم میں آجائے گا ڈیریکٹ دوسرے میں وارٹ تیسرے میں جیمز اور نیکسٹ میں آبائی ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھیں کہ اگر ہم اس کو یوں جملہ بولیں کہ بات سمجھا رہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو خرید نہیں ہوتا نا تو کیا ہو جائے جیمز گئی یعنی اس کو جملے سے نکال بھی دیں تو جملے کی بات ہمیں سمجھا جائے گی تو بیٹ میں جیمز اس ان ڈیریک char нут یہ ڈیریکru ڈیریک ٹھیکٹ عیam سے پہلے آم پر آتا ہے اور آم پڑھنا ڈیریک ا ہیں وہ یہ سوز ذہن میں رکھیں کہ جملہ اس کے بغیر سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ آپ کا کلیر ہو جائے گا اوکی جی that's over now and یہ ہمارے ہوگے page 145 انشاءاللہ and if there is any question you can ask thank you very much and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ